لیکن آج کل مسلمانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا فینانس منسٹر ہم کہاں سے لائیں گے؟ حضرت میں تو مسلمان کیوں کہ بحث کیتے ہیں کئی سو سال کا ایک سلائٹ ہے جو نیچے جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں علمی طور پر جا رہے ہیں سائنس کے علوم کے ایک بار سے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ایک بار سے جا رہے ہیں تو اس وقت تو ہم ڈیکیڈ لوٹ ہیں حقیقت کے ہیں اب اس کے اندر تو کہیں سے نئی زندگی کا شرارہ کہیں سے پھوٹے کسی جگہ پر بحثیت مجموعی مسلمان امت جو ہے وہ اب اس قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک نئی حرارت پردہ کرتے ایمان کی اور اس کے ذریعے سے وہاں اسلامی انقلاب آ جائے اور دنیا کو دکھا دیا جائے کہ دوکھو کم اینٹ سی ویڈ یورو نائز یہ ہے اسلام کا نظام آف سوشل جسٹیس کم اینٹ سیٹ جو کچھ تم نے پڑھا ہوا تمہیں دکھا دیا گیا ہے وہ نہیں ہے اسلام اسلام تو یہ ہے آو اس دیکھو تو اصل میں یہ کام ہونا تو ہے لیکن ابھی اس کے اور اس وقت کے دور کے درمیان بہت مقفہ ہے اور اس میں what I fear is کہ امت مسلمہ پر بڑا سخت عذاب اللہ کا آنے والا ہے جس کا سب سے بڑا حصہ عربوں پر آئے گا and number two on the divine hit list seems to be پاکستانی مسلم why number one عرب کیوں ہیں ان کی بادری زبان میں قرآن ہے یا ان کو تو کوئی بجت ہی نہیں ہے ان میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی پر وہ ناس بھی کرتے ہیں تو ان کے لئے تو ترحقیقت اگر وہ جیسے 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 آزاد ہوئے کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا طبلا کسی نے بنا لیا ماشنگٹن کو کسی نے بنا لیا موسکو they are the biggest culture لیکن ہمارا جو کونسپٹ ہے اور ہمارا معاملہ چاہ number two ہم نے ایک ملک بنایا اسلام کے نام پر لاکھوں آدمی قتل ہوئے کروڑ انسان جو ہے ادھر سے ادھر ہوا ہے ایک کروڑ سے کب سے کب نیس پنجاب نیس پنجاب لیکن وہ اسلام کہاں ہے جو اسلام آج ہمارے پاس ہے وہ تو بھارت میں بھی ہے نبادیں وہاں بھی ہیں مسجدیں وہاں بھی ہیں اور ہماری حج فلائٹس ہماری جاتی ہیں ان کی بھی جاتی ہیں بلکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ حج کا انتظام جو ہے وہاں حجمشن جو ہے ہندوستان کا وہ کہیں بہتر ہے پاکستان کی حجمشن سے اب ہمارا جو لیڈر کا کونسپٹ ہے جو اسلام ہمیں لیڈر کا کونسپٹ دیتا ہے وہ تو ہے امر بالمعروف وہ کہاں سے ہم لائیں انخلاب کے بعد ہوگا اس سے پہلے تو نہیں حضور نے ریولیشن مرپا کیا تیرہ سال میں ایک ریولیشتری پارٹی تیار لی ہے دعوت ہے تربیت ہے تسکیہ ہے تعلیم ہے اور منظم کرنا ہے ایک امیر کا حکم ملو اس کے بعد باطل سے ٹکرایا ہے اقبال کا ایک شعر جو ہے بہت عظیم ہے بانشہ درویشی درساد و دماؤ دمزن چو پختہ شوی خدرہ پر سلطنت جمزن حضور کی حیات تیبہ کو دو مشروب لے آیا ہے مکی دور کیا تھا درویشی دعوت تبلیغ نصیحت واز کوئی پاگل کہہ گیا ٹھیک ہے کہہ گیا تو کہہ گیا کسی نے بنیون کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مارا جا رہا ہے صبر کرو ہاتھ نہ اٹھاؤ پھر جب ایک جب ایک جماعت تیار ہو گئی کہ جو اصل میں جو اپنی سرفروشی کے لیے تیار تھے سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے پھر جو اپنے آپ کو سلطنت جمزن سے ٹکرا دو وہ ٹکر ہے جو پھر شروع ہوئی ہے مدنی دور میں آکر اور اختتال شروع ہوئی ہے سیکڑوں سے ہاں بنے جانے دی ہیں حضور زخمی ہوئے ہیں حضور کے دندانے میں مبارک شہید ہوئے ہیں خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور آپ کا خون اتنا گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں معلوم پشور ہو گیا کہ آپ تو شہید ہو گئے ہیں یہ ہے ریولیشنی پروسس